بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو حیرہ اسلامیک چینل کانپر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم شروع کریں گے درس نظامی درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی کتاب نورل اعداہ کو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا چلیے بسم اللہ کی مختصر ترکیب کرتے ہیں بخرف جار اسم مضاف اسم جلالت موصوف ارحمن صفت اول ارحیم صفت ثانی اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف علیہ ہوا ہے اسم کا اسم مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور بخرف جار کا بخرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا کتاب التحارت پاکی کا بیان اس کی اصل عبارت ہے حازہ کتاب التحارت یہاں پہ حازہ مبتدہ محصوف ہے حازہ کتاب التحارت یہ پاکی کی کتاب ہے یہ پاکی کا بیان ہے حازہ مبتدہ محصوف کتاب مضاف طہارت مضاف علیہ مضاف علیہ سے مل کر یہ حازہ مبتدہ کی خبر بن جائے گی کتاب کے لغوی معنی جمع کرنا ہے اور استلاحاً ایسے مسائل کی مجموعہ کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل اعتبار کیا گیا ہو چاہے وہ متفرق اقسام و انواں کو شامل ہو یا نہ ہو تحارت تاکہ فتحہ کے ساتھ مستر ہوگا جس کے معنی پاک ہونا اور تحارت بکسر تاہ تاکہ کسر کے ساتھ وہ آلہ جس سے پاکی حاصل کی جائے جیسے پانی اور تحارت بزم تاہ تاکہ زمہ کے ساتھ پاک کرنے کے بعد جو پانی بچے اس کو کہا جاتا ہے المیاہ اللہ تی یجوزو تطہیرو بیہا سبعت میاہن المیاہ المیاہ یماؤن کی جمع کسرت ہے اصل میں مواہن بکسر میم تھا اور امواہن جمع قلت ہے یجوزو یہاں پر یسی حق کے معنی میں ہے چلیے ترجمہ کرتے ہیں المیاہ اللہ تی یجوزو تطہیرو بیہا سبعت میاہن وہ پانی جس کے ساتھ تحارت حاصل کرنا صحیح ہوتا ہے ساتھ ہیں ما اس سمائے آسمان کا پانی وما البحر سمندر کا پانی وما ان نہر ندی کا پانی وما البیر اور کوئن کا پانی وما زابہ من السلج والبرد یہاں پر زابہ یزوبو نصر ہے یا سرو سے جس کی معنی پگھلنے کے معنی میں ہے وہ پانی جو برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی وما العینے اور چشمے کا پانی ان تمام پانیوں سے تحارت حاصل کرنا صحیح اور درست ہے